دیکھیں آزادی کے بات سے لے کر اب تک پاکستانی سنیما نے کئی اپسٹرون کا سامنا کیا ہے آج بھی ہر سر پاکستانی سنیما کی طرف سے کئی موویز ریلیز کی جاتی ہے لیکن 90% پاکستانی پھر بھی ان موویز کے بجائے ہولی وڈ یا بولی وڈ کی موویز کو دیکھنا پسند کرتے ہیں حالانکہ 1960 تک پاکستانی سنیما کو نہ صرف پاکستان میں بلکہ پورے سو تشیہ میں سب سے زیادہ پسند کی جاتی تھی تو پھر آخر ایسا کیا ہوا پاکستانی سنیما کے ساتھ جو زوال کا شکار ہوا اور کون کون سی ایسی چیزیں تھی جس نے پاکستانی سنیما کو دوبانے میں اہم کردار آدھا کیا اور کیوں پاکستانی سنیما دوبارہ سے ریوائیف نہیں کر پایا یہ سارے چیزیں آج کی ویڈیو میں ہم ٹیٹیل سے ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے دیکھیں 1947 کے بعد جب پاکستان میں موویز بنی سٹارٹ ہوئی تو لاہور پاکستانی سنیما کا ہب ہوا کرتا تھا اسی لئے لاہور کی نزبت سے پاکستانی سنیما کو لولیوڈ کہا جاتا ہے اس وقت موسلی موویز اردو اور پنجابی میں بنتی تھی جو ٹائم کے ساتھ ساتھ بڑھتے گئے اور دوسرے لینگویجز جیسے پشتو، سندھی اور بلوچی زبانوں میں بھی بننے لگے پاکستانی سنیما انڈرسٹری کی تاریخ میں اب تک تین ہی موویز ایسی بنی ہیں جو انٹرنیشنل فلم فیسٹوال میں ایوارڈ لینے میں کامیاب ہو پائے ان میں سے پہلی موویی 1959 میں آئی جاگو ہوا سویرا مووی تھی جس نے بیسٹ فورین لینگویج فلم کے کیٹیگری میں جگہ بنا کر پاکستانی سنیما کے پہلی فلم بنی جو انٹرنیشنل ایوارڈ لینے میں کامیاب ہوا دوسری مووی گونگر تھی جسے 1996 میں ریلیس کیا گیا تھا گونگر موویز نے ماسکو انٹرنیشنل فلم فیسٹوال میں بیسٹ فورین لینگویج فلم کا خطاب چیتا اس کے علاوہ 2022 میں آئی جوائلین پہلی پاکستانی فلم بنی جسے کینن فلم فیسٹوال میں بیسٹ انٹرنیشنل فیچر فلم کے طور پر چنا گیا ان تینوں موویز کے علاوہ 14000 اردو فلمنگ 10000 پنجابی 8000 پشتو 4000 سندگ کے علاوہ 1000 سے زائد بلوچی زبان میں بھی موویز بن چکی لیکن آج تک ان میں سے کوئی بھی ایک ایسی مووی نہیں بنا پائی جو پاکستان کو اپنا پہلا آسکر دلا سکے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ پاکستانی سنیما کو شروع سے ہی یہاں کے ڈرامو اور ڈیلی سوپ کی وجہ سے پہچان ملے اس لئے یہاں کے رائٹرز اور پروڈیسر لوگوں نے کبھی بھی یہ کوشش نہیں کی کہ وہ انٹرنیشنل لیول کے طرح سے کوئی موویز بنائیں اس لئے آج بھی پاکستانی سنیما میں ڈراما انڈرسٹری زیادہ ڈومینن نظر آتے ہیں سکسٹیز کا جو ٹائم پریٹ ہے اسے پاکستانی سنیما کا گولڈن پیریٹ کہا جاتے ہیں اسی دور میں پاکستانی سنیما میں خان بہادر لگان اور منزل جیسے کئی سپر ہیٹ موویز بنائیں اور پاکستانی سنیما نے کئی سپر سٹار جیسے وحید مراد محمد علی اور زیبہ جیسے آرٹسٹی ہے لیکن نائنٹی سیونٹی کے بعد سے پاکستانی سنیما زوال کا شکار ہونا شروع ہوا اور دوہزر تک آتے آتے پاکستانی سنیما انڈرسٹری مکمل طور پر تباہ ہو گئے کہا جاتا ہے موجودہ والی وڈ کی اتدہ ہی پاکستان کے سرزمین سے ہوا تھا جو آج ہالی وڈ کو ٹکر دے رہے ہیں لیکن پاکستانی سنیما جو ایک ٹائم پر دنیا کا چوتھا بڑا پروڈیوسر ہوا کرتا تھا وہ کیسے ان سے پیچھے رہ گیا دیکھیں اس کے لئے کئی چیزیں ذمہ دار ہیں ان میں سے سب سے پہلی چیز جس نے پاکستانی سنیما کو برباد کرنے میں اپنا کردار ادا کیا وہ ہے زیاءالہاق زیاءالہاق کے دوروں حکومن میں پاکستانی سنیما انڈرسٹری مکمل طور پر تباہ ہو گیا کیونکہ جب زیاءالہاق نے ملک میں مارشلاللہ نافذ کیا تو اس نے تمام سنیما انڈرسٹری پر پاوندی لگا دی اور سخص سینسرشپ کی وجہ سے ملک میں فلمیں بننے بن ہو گئے آرٹس لوگوں کو کام ملنا بن ہو گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے کچھ ہی سالوں کے اندر پاکستانی سنیما مکمل طور پر کلائپس کر گیا چونکہ پاکستانی سنیما جو پری ڈومنینی لاہور میں بیس تھا وہ زیاءالہاق کے مارشلاللہ کی وجہ سے ایک دم کلائپس کر گئے تھی اس لئے انیس سو نوے میں سنیما انڈرسٹری کو دوبارہ سے ریوائف کرنے کے لئے اسے لاہور سے کراچی شفٹ کیا گیا اور اگلے دس سالوں میں پاکستانی سنیما نے واپس بونز پیک کرنے کی بھی کوشش کی اور اسی دور میں جنہ اور خدا کے لئے جیسے اچھی سٹوری والے موویز بھی دیکھنے کو ملے لیکن زیادہ دیر تک پاکستانی لوگوں کو ایمپریس نہیں کر پایا اس کے سب سے بڑی وجہ یہ تھی پاکستانی سنیما میں ڈراموں کو زیادہ ترجیح دی جاتی ہے اس لئے اگر کوئی مووی بھی بنتی ہے تو اس میں ہمیں ڈرامے والے فیلنگ دیکھنے کو ملتی ہے اس کے اصل وجہ یہ ہے کہ پاکستانی سنیما انڈرسٹری میں جو رائٹر ڈراما لگنے کے لئے فیمس ہے انہی سے ہی موویز کا سکرپ بھی لگوائے جاتے ہیں اس لئے آپ نوٹس کرو گے تو پاکستانی موویز میں بھی ڈرامے والے سٹوری لائنڈ دیکھنے کو ملتے ہیں یہی وجہ ہے یہاں کے لوگ یہاں کے موویز کو دیکھنے کے بجائے بولی ووٹ یا ہولی ووٹ کے موویز کو دیکھتے ہیں اس کے علاوہ پاکستانی لوگ یہاں کے موویز کو اس لئے بھی نہیں دیکھنا پسند کرتے ہیں کیونکہ جن لوگوں کو ہم روز اپنے ٹی وی سکرین پر دیکھتے آ رہے ہیں ان کو دیکھنے کے لئے پیسہ خرش کر کے سنیما کیوں جائے کیونکہ پاکستانی سنیما انڈرسٹری میں کوئی بھی سپر سٹار نہیں ہے پاکستانی سنیما انڈرسٹی میں ہمیں انہی لوگوں کو جو ڈراموں میں دکھائے جاتی ہے انہی کو سنیما گروہ میں دیکھنے کو ملتے ہیں اس لئے یہاں کے لوگ پیسہ خرش کر کے ان کی ایکٹنگ دیکھنے کے لئے سنیما گروہ میں نہیں جاتے کیونکہ ان لوگوں کو روز یہاں کے لوگ اپنے ٹی وی سکرین پر آسانی سے دیکھ سکتے ہیں لیکن اگر یہی چیز ہم والیون میں دیکھیں تو وہاں پر بہت سار سپر سٹار ہے جن کو دیکھنے کے لئے لوگ سالوں انتظار کرتے ہیں جب ان کی مویس ریلیس ہوتی ہے تو دڑا دڑ ان کی مویس کو دیکھنے کے لئے لوگ سنیما گروہ میں بھی جاتے ہیں اس لئے وی کونٹین کے علاوہ یہ بھی ایک مین وجہ ہے جس وجہ سے لوگ ہماری مویس کو دیکھنا پسند نہیں کرتے اگر پاکستانی سنیما کو دوبارہ سے ریوائیف کرنی ہے اسے اپنا کھویا ہوا مقام واپس لینی ہے تو پہلے اسے اپنے کونٹین اور سکرپ پر دیان دینے ہوں گے اسے اپنے پیاروں محبت وارے سٹوری لینڈ کو چھوڑ کر انٹرنیشنل سٹنڈر کے کونٹین پر کام کرنے ہوں گے تب ہی پوزیبل ہے پاکستانی سنیما دوبارہ سے ریوائیف کر کے یہاں کے لوگوں کو ایمپریس کر پائے گا